لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کن لنحتد یا لولا ان حدان اللہ لقد جاعد رسول ربنا بالحق السلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سیدی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین تہا و یاسین شفیج المسنبین امام الحرمین والقبلتین وزیلتنا فی الدارین صاحب قعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مول السقلین سیدونا و نبیونا و شفیونا و طبیبونا و حبیبونا و کریمونا و امامونا و ملجانا و مغیسنا و اولونا و اوسطونا و آخرونا و کلونا حضور جناب ابو القوسیم احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابه المتقین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علیہ عدائہم اجمعین من یوم نہاد الہا قیام یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی انزل من السمائی ما قل لکم منہو شراب و منہو شجر فیہی تصیم سرق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک بار دیگر درود پڑے سب مل کر محمد والے محمد پر خواہ سام بڑھائیے سام بڑھانے دوئے آباد بڑھائیے اللہ کی رضا اہلِ بیت کی عطا جنابِ سیدہ کا حکم باب الحوائج باب الحوائج کا کرم مومنینِ لکھنوں کی محبتیں محترم میسا مباد بھائی کا خلوص یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے رو بر ہوا گیا عزیدانِ گرامی قدر و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید و عاشقانِ رسول و آلِ رسول گدائیانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے میں اس سرزمینِ لکھنوں میں کئی مرتبہ الحمدللہ آ چکا ہوں اور اس کوویڈ کے وبا کے بعد یہ میرا دوسرا دورہ ہے باب الحوائج کی درگاہ میں اور مجھے یہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مزاج کیا ہے الحمدللہ لکھنوں تو میرا مزاج جانتا ہی ہے میرا لکھنوں والو بچپن سے ایک مزاج رہا ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں میدان کا آدمی ہوں تو میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے نا ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدان سے حسن کو پایا تو سفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں رمجم برسات میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہے شبیر علی وارسی علی کا نعرہ موصلہ دھار ہونا چاہیے جس کے کلیجے میں جتنی طاقت ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دریف پتا چلے نا لوگوں کے لکھنوں میں کہیں مختار بیٹھے ہیں ہاں میرا بھی بچپن سے مزاد ہے میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا ماشاءاللہ یہ کربلائی مجمع میرے سامنے موجود ہے میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار کائنات سورہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اللہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے پھر اللہ آگے بڑھ کر اگلی آیت میں کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے دیکھو ہم ہی وہ ہیں جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا اور تم وہی پانی پیتے ہو اور پھر ہم اسی پانی سے درخت اگاتے ہیں پیڑ پودے اگاتے ہیں اور پھر تم انہی پودوں کے دریاں انہی درختوں کے دریاں اپنے مویشیوں کو چراتے ہو اپنے جانوروں کو چراتے ہو پھر اللہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے وَيُمْبِتُ لَكُمْ بِهِزْزَرْعَا وَالْزَيْتُونَا وَالنَّخِيلَا وَالْعَانَابَا اور اللہ نے پھر اسی کے دریاں کھیتی پیدا کیا اور انگور پیدا کیا اور کھجور پیدا کیا اور زیدون پیدا کیا اور پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَاتِلِّ قَوْمِي يَتَفَقْرُونَ اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَاسْسَخْرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنَّحَارَا اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو تمہارے لئے مسخر کر دیا وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَا اور ہم نے سورج کو اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کر دیا وَالْنُجُومُ مُسَخْرَاتُمْ بِأَمْرَ اور تمام ستارے جو ہیں وہ بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَاتِلِّ قَوْمِي يَاقِلُونَ اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں تو پوری توجہ لکھ نہ والو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ نحل میں کہ دیکھو ہم نے پانی برسایا تمہارے لئے ہم نے بیڑ پودے بنائے تمہارے لئے ہم نے کھیتی بنایا تمہارے لئے ہم نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لئے ہم نے ستاروں کو چھمکایا تمہارے لئے ہم نے سورج کو روشن کیا تمہارے لئے ہم نے چاند کو چاند نہیں دی تمہارے لئے ہم نے آسمانوں کا شامیانہ بٹھایا تمہارے لئے ہم نے زمینوں کا بیچھونا بٹھایا تمہارے لیے ہم نے جانوروں میں دودھ ویدا کیا تمہارے لیے تو بھئی تم بھی تو سوچو چان تمہارے لیے ستارے تمہارے لیے زمین تمہارے لیے آسمان تمہارے لیے تو بھئی جب سب کچھ تمہارے لیے تو تم بھی تو سوچو تم کس کے لیے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی کبھی تم بھی تو فیصلہ کرو اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے چل رہے ہو اللہ کی نعمت دیکھ رہے ہو اللہ کی نعمت سن رہے ہو اللہ کی نعمت محسوس کر رہے ہو اللہ کی نعمت کھا رہے ہو اللہ کی نعمت پی رہے ہو اللہ کی نعمت ایک ایک ساس اللہ کی نعمت ہے بھئی تم جو ساس لے رہے ہو یہ تمہارے زندگی کا وسیلہ ہے نا ساس لے دے ہو جسم کے اندر اور پھر وہی ساس جسم کے باہر پھیکتے ہو تو بھئی اگر جسم کے اندر ساس نہ آئے تو موت اور اندر جا کر باہر نہ آئے تو موت تو بات کیا پتا چلی کہا تم اپنی آدھے ساس میں بھی بے نیاز نہیں ہو جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اتنے ہی مختار ہو تم تمہارے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہو دنیا نے اتنی ترقی کر لی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی لوگ چاند پر پہنچ گئے مگر آج تک بھی اتنی ترقی کے باوجود انسان پہلے آسمان پر جا نہیں سکا کا مولانا وجہ ہے اگر وہاں جائے گا اگر انسان چاہے بھی تو اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا اور اگر وہاں پہنچ جائے تو اپنی مرضی سے وہاں سے آ نہیں سکتا اللہ جانے نہ تم اپنی مرضی سے وہاں جا سکتے ہو اور جا کر نہ وہاں سے واپس آ سکتے ہو تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہو جو چشم زدن میں وہاں گیا بھی آ بھی گیا ایک سلامات تو پڑھے لکھنا ہو محمد والے محمد پر محمد والے محمد پر محمد والے محمد پر نہ تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو اور وہاں چلے گئے تو وہاں سے آ نہیں سکتے توجہ عقل کا تو استعمال کرو اسلام عقل مندوں کا دین ہے بدحواسوں کا مذہب نہیں ہے خبت الحواسوں کا مذہب نہیں ہے اللہ کہہ رہا بے شک اس میں عقل مندوں کے لئے نشانی ہے تو بھئی عقل ہے تو سوچو اور عقل کے علاوہ پانچ بنیادی حصے ہیں انسان میں آنکھ سے دیکھو کان سے سنو زبان سے چکھو ہاتھ سے چھوو ناک سے سنگو اب ایک جملہ عرض کروں لکھنو والوں آنکھیں نہیں دیکھتی ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے اللہ جانے میں لکھنو میں پڑھ رہا ہوں یا کئی اور پڑھ رہا ہوں بھئی آنکھیں نہیں دیکھتی آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے کان نہیں سنتے کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے ہاتھ نہیں چھوٹے ہاتھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوٹی ہے تو بھئی آنکھوں کو ہٹا دو پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں ہاتھ کو ہٹا دو تمہاری عقل چھوکل چھولے تو میں جانوں نہ کھٹا دو تمہاری عقل سوم لے تو میں جانوں تو اب اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا اللہ جانے مجموع کہا ہے اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا اور ایک دو نہیں پانچ وسیلوں کا محتاج بنا دیا تو بھائی جب تم اپنی عقل تک بغیر پانچ کے وسیلے کے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ تک بغیر پانچتن کے کیا پہنچوں گے تم اپنی عقل تک بغیر وسیلوں کے پہنچ نہیں سکتے اللہ تک بغیر پانچتن کے پہنچوں گے تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا سوچو غور و فکر کرو تم قرآن میں تطبر کیوں نہیں کرتے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے اچھا ایک بات مجھے بتاؤ اللہ نے انسانوں سے کہا سوچو اللہ نے حیوانوں سے تو نہیں کہا سوچو بھائی آپ بھی کچھ سوچ رہے ہیں نہیں تو میری طرف مخاطب رہیے سوال ہے نا لکھنو والو اللہ نے انسانوں سے کہا تم سوچو تو بھائی جانور بھی تو اسی کے مخلوق ہیں وہ بھی تو آگ کان ہاتھ پیر رکھتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم بھی سوچو تو کچھ دو امتیازی فرق ہوگا انسانوں میں اور حیوانوں میں جو اللہ نے انسانوں سے کہا حیوانوں سے نہیں کہا کہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حیوان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے اور انسان اپنے کمالات کی تکمیل کے لیے سوچ جیتا ہے ایک اور امتیازی فرق بتاؤں غصہ آتا ہے جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے انسانوں کو بھی مگر جانور کو جیسے ہی غصہ آتا ہے وہ فوراں اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے اللہ جانے آپ کہا ہے بھائی انسان کو بھی غصہ آتا ہے اور دیکھیں غصہ آنا کوئی خراب بات نہیں ہے غصہ ایک ضروری عمل ہے پوری بات پر غصہ آنا غیرت کا تقاضہ ہے اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو وہ بے غیرت ہو جائے تبجھو تو غصہ حیوان کو بھی آتا ہے غدہ غصہ انسان کو بھی آتا ہے مگر حیوان فوراں اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے پتا کیا چلا کہ حیوان کے اندر غصہ تو ہے مگر غصے کو کنٹرول کرنے کا باور نہیں ہے مگر اللہ نے انسان کو غصے کے ساتھ کنٹرول کرنے کا باور بھی دیا تبجھو تو آپ کو ایک ایڈیال تو چاہیے کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے تو اگر غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے تو آلی سے سیکھو نہیں پہنچا میرا مجمع ارے عمر ابن عبدعوت کے سینے پر میرا مولا چاہ گیا اور جب عمر نے گستاخی کی تو اتر کے تہلنے لگا یہ آلی تہل کیوں رہے ہیں آلی تہل نہیں رہے ہیں زمانے کو بتا رہے ہیں غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے ایک صلافات پڑے محمد والے محمد پر تو اگر عقل ہیں تو غور و فکر کرو آج لکھنو بول نہیں رہا ہے شاید آپ بھی پروپوگنڈا کے زد میں آ گئے ہیں ایک صلافات پڑے محمد والے محمد پر عقل ہے تو سوچو غصہ آنا یہ فطری عمل ہے پر غصے کو عقل پر ہاوی نہ دینا ہونے دینا یہ عقل مندی کی علامت ہے عقل فیصلہ کرے گی اللہ نے عقل کو شعور دیا ہے نا عقل فیصلہ کرے گی کیا پاک ہے کیا نجس ہے عقل فیصلہ کرتی ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے عقل فیصلہ کرتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے عقل فیصلہ کرتی ہے کیا نیک ہے کیا بد ہے پوری توجہ اللہ نے انسان کے عقل کو شعور دیا ہے توجہ کیجئے گا تو اچھا تمہارے سماج میں عقل مند کون ہے ذرا بتاؤ تم مجھے آپ کی سوسائٹی میں آپ اقل مند کس کو کہتے ہیں تو اب ایک لمبی لسٹ لکھنا وہ مجھے تیار کر کے دے دے گا نا کون کون ہے تمہارے سماج میں اقل مند کہا مولانا علماء اقل مند ہیں عائمہ اقل مند ہیں مفتی اقل مند ہیں سائنس دا اقل مند ہیں اسکولرز اقل مند ہیں تھیولوجینس اقل مند ہیں ہسٹورینس اقل مند ہیں محضب سماج اقل مند ہیں او دبا اقل مند ہیں شوارہ اقل مند ہیں انڈیلیکچولز اقل مند ہیں اب میں لکنو سے ایک سوال کروں گا اگر سارے اسکولرز اقل مند ہیں تو پھر اسکولرز میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے اگر سارے عالم اقل مند ہیں تو علماء میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے اگر سارے شائر اقل مند ہیں تو شوارہ میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ مولوی مولوی کو برا کہہ رہا ہے شائر شائر کو برا کہہ رہا ہے محضب محضب کو بورا کہہ رہا ہے اسکولر اسکولر کو بورا کہہ رہا ہے تو پتا چا چلا کہ عقل فائنل حجت نہیں ہے اللہ جانے مجمع کہاں ہے یہ عقل فائنل حجت نہیں ہے یہ ہمارے جذبوں کے زیرے اثر آ جاتا ہے بھئی عقل چاہے ایک مثال دے دو تم بھی کہو گے مولانا چاپڑ رہے بھئی ایک سرکاری ملازم ہے ایک شخص گورنمنٹ جوب کرتا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے دل نے کہا کہ پیسے کی ضرورت ہے تو لوگوں سے رشوت لے لو توجہو دل نے کہا کہ رشوت لے لو اور عقل نے اس کو رشوت لینے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے رشوت لوں گے تو بچا ہو گے اللہ جانے لکھناؤں کہا ہے بھئی دل نے فیصلہ کیا کہ رشوت لے لو عقل نے رشوت لینے کا طریقہ بتا دیا تو پتا چا چلا کہ عقل بھی جذبوں کے زیرے اثر آ جاتا ہے تو کوئی تو ایک ایسی طاقت ہو کوئی تو ایک ایسی طوانائی ہو جو عقل انسانی کو کنٹرول کر سکے تو اس طاقت کا نام جو طاقت عقل کو کنٹرول کر سکتی ہے اسی طاقت کا نام ہے قرآن مجید اس ایک سلوات پڑھئے محمد والے محمد پر وہ طاقت جو تمہارے عقل کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ ہے قرآن مجید مگر یہ بھی لکھنوں کا مجواہ ہے نا یہ خطیب الایمان کو سن چکا ہے یہ خطیب انقلاب کو سن چکا ہے یہ مولانا قلبِ آبین کو سن چکا ہے اب یہ مجمع مجھ سے سوال کرے گا نا کہ مولانا اگر قرآن وہ طاقت ہے جو عقل کو کنٹرول کرتی ہے تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہے اللہ جانے لکھنوں کہا ہے بھئی یہ تیہتر فرقے کیسے بن گئے ہر ایک دوسرے کو برا کیسے کہہ رہا ہے قرآن پڑھنے والوں کے درمیان لڑائی کس لیے ہے تو ایک جواب سننا وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھ تو رہا ہے مگر قرآن سمجھ نہیں رہا ہے اللہ اکبر مسلمان قرآن پڑھتا تو ہے مگر قرآن سمجھتا نہیں ہے کیا وجہ ہے چونہی سمجھتا ہے وجہ یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھایا ہے ملہ نے ملہ کو قرآن پڑھایا اس کے ابا نے ابا جی کو قرآن پڑھایا اس کے دادا نے تو سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی تو پھر قرآن کس سے سمجھا جائے اب قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے جو ملہ سے نہیں اللہ سے قرآن پڑھ کر آیا ہو اللہ اکبر اب ہمیں قرآن وہی پڑھا سکتا ہے جو ملہ سے نہیں اللہ کی طرف سے قرآن پڑھ کر آیا ہو تو اللہ سورہ رحمان میں آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان دیکھو میں رحمان ہوں اور میں نے پہلے علم قرآن دیا پھر انسانوں کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنے کی قوت دے دی تو ایک چیز سمجھ میں آئی نا علماء کی دو قسمیں ہیں عالم دو طرح کے ہیں ایک تو دنیا میں آ کر مدرسے سے پڑھ کر عالم بنے اور ایک وہ ہے جلہ جنہیں اللہ نے عالم بنا کر بھیجا اللہ اکبر تو قرآن ہمیں یہاں کے عالموں سے نہیں وہاں کے عالموں سے پڑھنا ہے اچھا جملہ بدل کر کہہ دوں قرآن ہمیں یہاں کے عماموں سے نہیں وہاں کے عماموں سے پڑھنا ہے اللہ جانے لکھناؤں کہا ہے بھئی دو طرح کے عالم اور عمام ہو گئے نا ایک وہ عالم جو یہاں آ کر عالم بنے ایک وہ عالم جو وہاں سے بن کر عالم آئے ایک وہ جو یہاں آ کر عمام بنے ایک وہ جو اللہ کی طرف سے عمام بن کر آئے تو اب تمیز کیسے ہو فیصلہ کیسے ہو کہ کون یہاں آ کر امام بنا کون وہاں سے آ کر امام بنا کون وہاں سے امام بن کر آیا تو ایک فرق بتا رہا ہوں ملت اسلامیہ جو یہاں سب پر آ کر امام بنا اور جو وہاں سے امام بن کر آیا ان دونوں میں ایک امتیادی فرق یہ ہوگا کہ جو یہاں آ کر امام بنا ہوگا ان میں اختلافی اختلاف ہوگا اور جو وہاں سے امام بن کر آئے ہوں گے ان میں اتحاد ہی اتحاد ہوگا تو بھئی جو یہاں آ کر امام بنے وہ ہے چار اور چاروں نے کہا چاروں غلط اور جو وہاں سے امام بن کر آئے وہ ہے بارہ اور بارہ نے کہا بارہ صحیح یہاں پر یہاں پر دنیا والوں نے چار بنائے اور چاروں نے ایک دوسرے کی تردید کی وہاں سے بارہ بن کر آئے جو پہلے نے کہا وہی بارہ نے کہا تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ قرآن ہے قرآن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر قرآن چاہے تو زمینوں کا سینہ چاک کر دے اگر قرآن چاہے تو آسمانوں کا سینہ پھار ڈالے اگر قرآن چاہے تو مردوں کو بولنے پہ آمادہ کر دے توجہ مردے کو بولنے کا شعور دے دے اور سناؤ پھر چلو قرآن کی طرف اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ کیجئے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جن اور انس اگر یہ مل کر چاہ لیں توجہ یہ دونوں یہ جن اور انسان یہ سب مل کر چاہ لیں اللہ یاتو بے مثل حاضر قرآن کہ قرآن کی ایک مثال لے کر آئے اللہ نے اللہ کہہ رہا لا یاتو نے ببے مثل ہی یہ قرآن کی مثال نہیں لاسکیں گے یہ قرآن کا جواب پیش نہیں کر سکیں گے اللہ جانے لکھنو کہا ہے بھئی قرآن وہ کتاب ہے جس کی جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں نہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہ قرآن کسی کتاب جیسا تو اب میں مولویوں سے پوچھوں گا نا کہ بھئی قرآن تو کسی کتاب جیسا ہو نہیں سکا اور بھاری سے قرآن تیرے جیسا ہوگا سلامات پڑھیا آپ لوگ آئیستے سے سب مل کر ماشاءاللہ حلالی نارا مولائی نارا یہ ہے لکھنوں کی پہچان ورنہ آپ کہیے تو میں سبجیکٹ چینج کر دوں چینج کر دوں سبجیکٹ کیونکہ حضرت عباس کے چوکھٹ کے صدقے میں تھوڑے بہت خطابت کے پہترے تو مجھے بھی آتے ہیں توجہ مگر میں فقط آپ کے علمی سماعت پر بھروسہ کر کے یہ سبجیکٹ رکھ رہا ہوں پوری توجہ کیجئے گا یہ قرآن ہے قرآن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم سورہ واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لا قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہو اللہ المتہرون پوری توجہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے یہ قرآن عزت دار قرآن ہے اب آگے کا جملہ سنیے فی کتاب مکنون اور یہ چھپا ہوا ہے کتاب کے اندر اللہ اکبر یہ چھپا ہوا ہے فی کتاب مکنون یہ چھپا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب کے اندر لا یمسہو اللہ المتہرون اور اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا توجہ 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 ہاں ماشاءاللہ بینڈروف سائلنس ہے نا اب اسی سائلنس کو چیرتا ہوا اگر علی کا فضائل بلندی پر پہنچے توجہ اور پوری دنیا میں چھا جائے تو پھر اسے ہی تو فضائل علی کہتے ہیں نا توجہ کیجئے گا اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن بھئی قرآن خود ایک کتاب ہے اور یہ کتاب کسی اور کتاب کے اندر پوشیدہ ہے توجہ کون ہے وہ کتاب اللہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے علی فلا میم زالکل کتابو لاری با فی حدل للمتقین علی فلا میم وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے متقین کی تو پتا چلا قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے اللہ جانے آپ کہاں ہیں اور وہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے سینے میں یہ کتاب پوشیدہ ہے جس کتاب کے سینے میں یہ قرآن پوشیدہ ہے تو پہلے یہ بہچانو کہ یہ کتاب کون ہے پھر بہچاننا کہ وہ کتاب کون ہے جس کے سینے میں قرآن چھپا ہے تو اللہ یہ کتاب کے لئے فرما رہا ہے والا رتبیو والا یابسن اللہ فی کتاب مبین ہم نے ہر خوشکو ترکو قرآن میں جمع کر دیا ہے تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر شئے کا علم موجود ہے تو اب قرآن کو اسی کے سینے میں ہونا چاہیے جس کے لئے اللہ کہے وَكُلَّا شَائِ نَحْسَائِ نَحْو فِي امام مبین پوری توجہ اللہ سورہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے ہم نے تمام ہر شئے کو ہر شئے کا علم ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا تو ہر شئے کا علم جب امام مبین کے سینے میں ہے تو قرآن بھی اسی کے سینے میں ہے اب مجھ سے مت پوچھنا کہ مولانا ہر شئے کا علم کس کے پاس ہے فیصلہ تم ہی کرو ہر شئے کا علم اس کے پاس ہے جو سوال کرنے والے سے کہے کہ میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا یا اس کے پاس ہوگا جو ممبر پر بیٹھ کر کہے سالونی سالونی جو ممبر پر بیٹھ کریں سب مل کر سب مل کر جس کا مولا علی ہے مل کر سب مل کر سب مل کر روسی موسیقی 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 علی پری جورمی علی سوار سب مل کر سب مل کر دونوں ہاتھ اُڈھا کر مولا مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو قسم خدا کے دوسرے فرقے کے لوگوں کو اپنے بنتوں کا اتنا نام یاد نہیں ہوگا جلنے ہمارے جوانوں کو نعرہ یاد ہے نعرہ ہے جری وہ قرآن یہ کتاب وہ کتاب کے سینے میں پوشیدہ ہے توجہ اور اللہ کہہ رہا ہے لا يمسہو اللہ المتحرون اس کو کوئی نافاک چھو نہیں سکتا توجہ قرآن کے قریب کوئی اچھا نوجوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو ہاں ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں نا وجہ ہے علی فتکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھئے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ حیدر 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 اللہ کہہ رہا اس قرآن کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے جب آخری حدیث فرمائی تو کیا کہا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرتی و اہل و بیٹی ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری میری اطرت میرے اہلِ بیت اور نبی نے فرمایا دیکھو قرآن اور اہلِ بیت آپس میں کبھی چودہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوسر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میرے نبی نے کہ قرآن ہمیشہ اہلِ بیت کے ساتھ رہے گا اہلِ بیت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے اس امت کا کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ہر وقت قرآن کے ساتھ ہیں ارے مسلمان تو مسلمان کوئی مفتی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوں مفتی تو مفتی کوئی حافظ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر وقت بھی قرآن کے ساتھ ہوں وجہ یہ ہے کہ حافظ اپنی زندگی کے کسی لمحے میں تو ناپاک ہوگا تو جس وقت ناپاک ہوگا وہ قرآن سے دور ہوگا تو پتا چلا قرآن کے ساتھ ہر وقت وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اتنے ہی پاک ہو جتنا پاک قرآن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پر قرآن کے ساتھ ہر وقت وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اتنے ہی پاک ہو جتنا قرآن پاک ہے تبجھو تو قرآن کتنا پاک ہے اللہ کہہ رہا ہے لا يمسحو اللہ المتحرون کوئی ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا اور قرآن کے ساتھ اہلِ بیت ہے تو اہلِ بیت کتنے پاک ہے اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لے یو دھیبان کم رشتہ ہیلِ بیت ویو تاہیرہ کم تدھیرہ کوئی نجاست ان تک پہنچ نہیں سکتا تو لکھناؤں کا مجمع مجھ سے سوال کیوں کرتا ہے کہ مولانا چودہ سو سال ہو گئے ازاداری کرتے ہوئے سارے کیوں نہیں آتے ارے ہم کیا کرے اللہ کہہ رہا ہے ہم گندگی کو پہنچنے نہیں دیں اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے ہم پہنچنے نہیں دیں گے قرآن اور اہلِ بیت ہمیشہ ساتھ ہیں توجہ اور رسول اللہ کہہ کیا رہے ہیں انی تارکن فیکم السقلین اور مجمع ہے صحابہ کا مجمع ہے مسلمانوں کا اور نبی کہہ رہے ہیں میں تم میں اہلِ بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں نہیں سمجھا مسلمان میرے رسول مسلمانوں کو اس کی یعقاد بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان میں اہلِ بیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اہلِ بیت کا مقابلہ نہ کرنا تم اور ہو اہلِ بیت آ رہے ہیں ایک صلابات پڑے محمد و آلِ محمد پر تم میں چھوڑے جا رہا ہوں تو جب تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تمہار ہو اہلِ بیت اور ہیں اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدہ نہیں ہوں گے تو مجھے انصاف سے بتانا مسلمانوں کیا چودہ سو سال کے بعد قرآن منسوخ ہو گیا کہا نہیں مولانا قرآن قیامت تک رہے گا تو اگر قرآن قیامت تک باقی ہے تو اہلِ بیت کا وجود بھی قرآن کے ساتھ باقی ہوگا جب قرآن قیامت تک ہے تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اہلِ بیت قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں تو یعنی کہ اس وقت بھی کوئی اہلِ بیت کا نمائندہ ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے کوئی امام ہے پردہِ غیر میں وہ کہنے لگے ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتے اچھا ضروری ہے کہ جو ہو وہ تجھے نظر بھی آئے میں نے کہا یہ بتا شیطان ہے یقین ہے اللہ جانے لگنا کہا ہے مولوی نے کہا ہاں شیطان ہے میں نے کہا تُو نے کہاں دیکھا کہنے لگے آئینے میں دیکھا اللہ جانے لکھنا کہا ہے شیطان ہے اس بات کا یقین ہے نا مولوی کو میں نے پوچھا یہ بتا شیطان کون ہے کہنے لگا شیطان اللہ کا دشمن ہے میں نے کہا نمک حرام اپنا عقیدہ مضبوط کر لے ارے اللہ اپنے بھیجے ہوئے دشمن کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے تو وہی اللہ اپنے بھیجے ہوئے امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا ایک صلوات پڑھئے محمد والے محمد پر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہہ رہا میرے حبید وہی اللہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام عدیان پر تمام دینوں پر غالب کر دے توجہ میں ایک سکنڈ رکھ کر آہستے سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ اس دین اسلام کو دین حق کو تمام عدیان پر غالب کریں تمام مذاہب پر غالب کر دیں اب مجھے انساق سے بتانا مسلمانوں کیا یارہ ہجری کے بعد ساری دنیا کلمہ پڑھ چکی تھی کیا سب مسلمان ہو چکے تھے کیا اسلام تمام عدیان پر غالب آ چکا تھا نہیں آیا سب مسلمان نہیں ہوئے سب ایمان والے نہیں ہوئے اگر ہوتے تو سفین نہ ہوتا کربلا نہیں ہوتی توجہ تو سب مسلمان نہیں ہوئے توجہ کیجئے گا مگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو بھیجا تاکہ اسے تمام عدیان پر آپ غالب کریں مگر میرے نبی کے دور پر دی دور میں دین اسلام تمام عدیان پر غالب نہیں ہوا تو کیا نعوذ باللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے کیا نعوذ باللہ اللہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے توجہ قسم خدا کی اس آیت کی تفسیر مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی اگر میرے نبی نے یہ حدیث نہ فرمائی ہوتی کہ اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں جو دین پہلے محمد کے دور میں غالب نہیں ہوا وہ دین آخری محمد کے دور میں ہوگا ایک سلوات پڑے محمد وآلے محمد پر سب مل کر سب مل کر تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا اسلام توجہ کیجئے گا اچھا اللہ نے پہلے محمد کو ذمہ داری دی اب سننا میری طرف اب میں آ رہا ہوں جو لخنوں سننا چاہ رہا ہے توجہ میں بھی سمجھ گیا تمہارے مزاج کو توجہ کیجئے گا اس نمبر کا صدخہ ہے آخری آدمی تک اللہ نے محمد کو کس لیے بھیجا بتاؤں اگر محمد نہ آتے تو تم کو دین کی دال بھی سمجھنے نہیں آتی توجہ کیجئے گا دین تمہارے کھوپڑی میں تمہارے دماغوں میں پہنچی نہیں پاتا کیوں اس لیے کہ نعرہ لگانے والوں نے نعرہ لگا دیا نا قرآن کافی ہے تو جس نے نعرہ لگایا قرآن کافی ہے اس منہوس سے کہنا کہ اگر قرآن کافی ہے تو قرآن سے دوری کا نماز پڑھ کے بتا دے اللہ جانے میرا مجمع کہا ہے کہا نہیں مولانا قرآن سے ہم دوری کا نماز نہیں پڑھ سکتے کیوں کہ اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے نماز پڑھو نماز واجب ہے مگر قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کتنی رکتے واجب ہیں زہر میں کتنی رکتے واجب ہیں عصر میں کتنی رکتے واجب ہیں فجر میں کتنی رکتے واجب ہیں قرآن نے یہ تو بتایا کہ روضہ واجب ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ روزے میں کیا کیا واجب ہے قرآن نے یہ تو بتایا کہ حج واجب ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ حج میں کیا کیا واجب ہے تو بھئی بتائے گا کون کہ نماز محمد بتائیں گے روزہ محمد بتائیں گے حج محمد بتائیں گے عبادت محمد بتائیں گے قرآن محمد بتائیں گے تو مسلمانوں اب تک تمہارے سمجھ میں بات نہیں آئی اللہ نے جب چودہ سو سال پہلے قرآن کو بغیر محمد کے نہیں چھوڑا تو اللہ چودہ سو سال کے بعد قرآن کو بغیر محمد کے چاہ جھوڑے گا سلوات پڑھے محمد والے محمد پر جس اللہ نے اس قرآن کو چودہ سو سال پہلے نہیں چھوڑا بغیر محمد کے وہ چودہ سو سال کے بعد کیا چھوڑے گا توجہ کیجئے گا اچھا اب میں آ گیا اینڈ تک پھر اسی قرآن میں چلو اسی قرآن میں چلو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی میری طرف دیکھنا نا جوانوں یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَزِيرًا وَدَعِيًا لَلَّهِ بِيْزْنِهِ وَسْسِرَاجًا مُنِرَا اے میرے نبی ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو درانے والا بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو اپنا اذن دے کر اپنی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا وَسْسِرَاجًا مُنِرَا اور ہم نے آپ کو نور باتنے والا چراغ بنا کر بھیجا سننا 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 لکھنوں تک آ گیا میں ہم نے آپ کو نور باتنے والا چراغ بنا کر بھیجا چراغ سمجھتے ہونا نو جوانوں اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے شمع اور پروانہ شمع پروانہ چراغ یہ اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے آج تک لکھنوں کے نوجوان بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ پروانہ جو ہوتا ہے وہ شمع کا بڑا وفہدار ہوتا ہے ہے نا اب میں ایک جملہ عرض کروں حقیقت یہ ہے کہ پروانہ سے بڑا شمع کا دشمن کوئی نہیں ہوتا میری طرف دیکھنا پروانہ سے بڑا شمع کا بے وفہ کوئی نہیں ہوتا وجہ چاہے لکھنوں والو جب تک شمع جلتی رہتی ہے میری طرف دیکھنا جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانہ شمع کے ارد گرد مڈلاتا رہتا ہے ارد گرد مڈلاتا رہتا ہے مگر جیسے ہی شمع بوجھ جاتی ہے پروانہ شمع کی میر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جو پہنچ گئے سلام اللہ اکبر جو پہنچ گئے سلام اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے آہستے سلام پڑھ دیجئے محمد والی محمد مڈلاتا سب مل کر سب مل کر سب مل کر آخری آدمی تک سان بڑھ دیجئے محمد والی 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 چاہت سنو لکھناؤ والو اس آیت کے زیل میں دو بات کر رہا ہوں میں آپ کے خدمت میں دو چیزیں ہیں ایک ہے مازون من اللہ اور ایک ہے من دون اللہ اب جو لوگ تھوڑا سا عربی گرامر میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے مازون من اللہ کیا ہے اللہ کا اذن یافتہ یعنی وہ کام جو اللہ کی مرضی سے ہو من دون اللہ کیا ہے وہ کام جو اللہ سے ہٹ کر ہو اللہ جانے آپ کہاں ہیں جو کام اللہ کی مرضی سے ہو وہ توحید اور جو کام اللہ سے ہٹ کر ہو وہی شرک ہے جو کام اللہ کی مرضی سے ہو وہ حلال اور جو کام اللہ کی مرضی سے ہٹ کر ہو بھائی حرام نہیں بہنچا میرا مجموع اللہ کی مرضی ہے دو رکت فجر ہو تو کوئی تیل پڑھے تو حرام اللہ کی مرضی ہے زہر کی چار ہو کوئی پانچ پڑھے تو حرام اللہ کی مرضی ہے مغرب میں دین ہو کوئی چار پڑھے تو حرام تو جو کام بھائی اللہ کی مرضی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ ہو حلال تو بچو اور اگر اللہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرو تو سجدہ کر دیا تو حرام اور اللہ کی مرضی ہے کہ آدم کو سجدہ کر دو تو سجدہ کر دو تو جائز نہیں پہنچا میرا مجمع بھئی اللہ کی مرضی کب غیر ایک مسجد بنائی گئی تھی تو اللہ نے حکم دیا میرے رسول اس مسجد کو توڑ دو یہ منافقوں کے مال سے بنا ہے میرے نبی نے کہا اس کا چھت و کھجور کی ٹہنیوں کا ہے اللہ نے کہا کہ میرے حبیم اگر توڑ نہیں سکتے تو اس کے چھت کو جلا دو تو پتا کیا چلا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اگر تم مسجد بھی بناو تو اللہ مسجد زرار کو جلا دیتا ہے نہیں پہنچا میرا مجمع مسلمانوں کے مولویوں مجھے انصاف سے جواب دو جب تم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک مسجد نہیں بنا سکتے تو اپنا امام کیسے بنا سکتے ایک سلا بات پڑھے محمد و آل محمد پر ایک اور آہستے سلاوات پڑھی آہستے پڑھتے رہی آج آہستے پڑھتے رہی آج آہستے پڑھتے رہی آج اور میں نے سبجکٹ بڑا خطرمات چنا ہے اور اب مجھے پنفیوز کر رہا ہے کہ بھائی میں کس سبجکٹ میں اشرا پڑھے ہوں قسم خدا کی شارم بھائی مجھے آج وہ لکھنوں نہیں مل رہا ہے کہ جو لکھنوں مجھے ملتا ہے میں صرف آپ کے انہی سماعت پر بھروسہ کر کر کے یہ نکتے دے رہا تھا چلیے میں بھی آخر تک آ گیا وہ کام جو اللہ کی مرضی سے ہو وہ واجب ہے وہ توہید وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ شرک توجہ آخری آدمی تک آخری بات اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے آیئے مساق سنا ہے نا آپ نے بہت خطیبوں سے سنا ہوگا مجھ جیسے حقیر سے بھی سن لو اللہ سورہ آل عمران کی ایک آسی بھی آیت میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ نِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدْقُ لِمَا مَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْسُرُونَهُ قَالَا اَقْرَرْنَا قَالَا اَقْرَرْتُمْ بَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ ایمان بھی لانا اور تم اس کی والا تنصر نہ ہو اور تم سب کے سب اس کی مدد بھی کرنا توجہو تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی نے سب نے مل کر کہا کہ ہم قالو اقالو اقررنا ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ جب تیرا آخری نبی محمد آئے گا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے ہم اس کی مدد بھی کریں گے اب میں اللہ سے پوچھوں گا نا کہ پروردگار آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے تو اہد لے رہا ہے کہ جب آخری نبی میرا محمد آئے تو اس کی مدد کرنا تو میرے مالک اگر آخری نبی جب آئے گا تو اس کی مدد تو وہی کر سکتا ہے جو اس کے وقت میں زندہ ہو یعنی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی تب ہی ایمان لاسکتے ہیں تب ہی آخری نبی کے مدد کر سکتے ہیں جب وہ آخری نبی کے دور میں زندہ ہوں گے پوری توجہو کرنا پوری توجہو اور میرے مالک مولوی تو کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے اور تو غیر اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے آخری حبیب کی مدد کرنا پوری توجہو کیجئے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن عقل انسانی سے نہیں بنا قرآن وحی الہی سے بنا ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے اللہ نے اہد لے لیا اور تمام نبیوں نے وعدہ کر دیا کہ جب آخری محمد آئے گا تو ہم اس پر ایمان بلائیں گے اور جب وہ مشکل میں ہوگا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لکھنو والو کہ جب میرا آخری محمد جب میرا آخری نبی کو مشکل کا وقت ترپیش آیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ محمد سے کہتا اے میرے محمد یہ مشکل کی گھری ہے آدم کو پکارو موسیٰ کو پکارو عیسیٰ کو پکارو زکریہ کو پکارو یعیہ کو پکارو مگر ہم نے دیکھا جب خیبر میں مشکل کا وقت آیا تو اللہ نے کہا نادِ علی جن مظہرہ سب مل کر سب مل کر حیدر 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 جب آخری نبی پر مصیبت کا وقت آیا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا میرے حبیب آدم کو پکارو موسیٰ کو پکارو توجہ کیجئے گا مگر نبی نے پکارا کس کو ہے پھر قرآن کی طرف چلیے گا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجْعَلْ لِمِن لَدُنْكَا سُلْطَانَ النَّسِیرَا اے میرے حبیب تم مجھ سے دعا کرو تم اپنے رب سے دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے تُو اپنی طرف سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما ایک سلطانِ نصیر عطا فرما میں کہوں گا پروردگار ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء تو پہلے سے ریڈی ہیں کہ محمد کی مدد کریں مگر ایک لاکھ چوبیس ہدار نبیوں کو چھوڑ کر تیر تُو اپنے حبیب سے کہلوارہ آئے کہ مجھے ایک مددگار عطا فرما تو پھر ماننا پڑے گا لکھنو والو کہ وہ ایک سلطانِ نصیر بھئی ہوگا جس کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہدار نبیوں کی طاقت موجود ہوگی تو اب فیصلہ تم کرو کہ وہ طاقتور مددگار کون ہے وہ جو ہر میدان سے لا فتح تھا یا وہ جو ہر میدان سے لا فتح تھا فیصلہ آپ کی یہ کہ وہ سلطانِ نصیر کون ہے جو ہر میدان میں لا فتح تھا یا وہ جو ہر میدان میں لا فتح تھا کون ہے سلطانِ نصیر یہی وجہ ہے کہ شمز تبریز رحمت اللہ تم نے نام سنا ہے شمز تبریزی کا شمز تبریز رحمت اللہ اپنے دور کا ولی اپنے دور کا قلندر دریاؤں میں کئی سال رہ کر علی علی کیا جب دریاؤں سے باہر آیا نا تو شمز تبریزی سے پوچھا گیا کہ اتنے سال تمہیں وضیفہ کیا دریاؤں میں کھڑے رہ کر علی علی کیا تجھے نظر کیا آیا تجھے زمانے میں دکھائی کیا دیا شمز تبریزی نے کہا تا سورتِ پیوند جہاں بود علی بود تا نقشِ زمین بود جمع بود علی بود ہم آدموں ہم شیسوں ہم ادریسوں ہم علیات ہم موسیوں ہم عیسیوں ہم حود علی بود شمز تبریزی کہتا ہے پانی کے قطرے قطرے میں علی نظر آیا آسمانوں کی بلندی پہ علی نظر آیا سورت کی روشنی میں علی نظر آیا چاند کی چاندنی میں علی نظر آیا تاروں کی چمک میں علی نظر آیا پھولوں کی مہگ میں علی نظر آیا شمس دبریز کہتا ہے کوئی آدم نہیں آیا تھا کوئی موسیٰ نہیں آیا تھا کوئی عیسیٰ نہیں آیا تھا وہ ایک اکیلہ علی تھا جو کبھی آدم بن کر آیا کبھی موسیٰ ایک سلوات پڑھئی ہے محمد والے محمد پر سبیٹ دی میں نے گفتگو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ جو میرا کلیجہ کھیچ رہا ہے اس میں اس مائک کا بھی بہت دخل ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے آپ کیوں ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس ایک گھنٹے دیڑ گھنٹے دو گھنٹے کی تقریر کے پیچھے ختیم کی کتنی محنت رہی ہے اور سن لیجے بس سمیٹ دی میں نے گفتگو آپ تو پانچ منٹ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس ممبر پر وہی آتا ہے نا جسے پی پی زہرہ کا حکم ہوتا ہے یہ صاحبانِ تطہیر کا ممبر ہے اگر شبیر علی وارسی اپنی مرضی سے آتا نا تو دوبارہ ممبر پر چڑھنے کی حمت اور طاقت نہیں ہوتی یہ طاقت اور قوت بی بی زہرہ نے آتا کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں آج آدھا مجمع خاموش ٹھو ہے کیونکہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے پروپوگنڈا شبیر وارسی ایک لاکھ لیتے ہیں ایک لاکھ نظر آنا لیتے ہیں یہ میسن بھائی بیٹھے ہیں یہ پہلا سال نہیں ہے درگا حضرت عباس میں مجلس پڑھ رہا ہوں لگاتار کئی سالوں سے آ چکا ان سے پوچھنا کہ کبھی آج تک پیروارسی نے ڈیمینڈ کیا ہے یہ میرا بھائی بیٹھا ہے وہ ہے بریزوی یہ ان کے والد بیٹھے ہیں پانچ سالوں سے میں نصیر آباد میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا بی بی زہرہ کی شہادت کی مجالس پڑھ رہا کبھی ان سے پکڑ کر پوچھنا کہ آج تک میں نے کبھی ڈیمینڈ کیا ہے کہ مجھے اتنا دو میں آدمگڑ میں گیا ایک جگہ مجلس پڑھ رہا ہے ایک محلوی صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے مولانا آپ کے بارے میں ایک روایت گردش کر رہی ہے میں نے کہا کیا روایت کہنے لگے آپ پچاس ہدار لیتے ہیں میں نے کہا اچھا ایک لاکھ سے ڈیموشن ہو گیا پچاس ہدار کہا یہ روایت گردش کر رہی ہے میں نے کہا رابی کون ہے تو کہنے لگے بہت سارے رابی میں نے اپنی پیٹی کھولی اس میں تقریباً سو دیڑ سو لفافے تھے میں نے کہا مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جس چوکھٹ میں آیا ہوں مجلس پر میں میں نے اب تک کھول کر ایک بھی لفافہ نہیں دیکھا آپ کھول کر دیکھئے کوئی بھی لفافہ جی چاہے کہنے لگے چھوڑیے مولانا میں نے کہا نہیں میں آپ کو گواہ بنانا چاہ رہا ہوں یہاں اللہ ہے امام ہے آپ ہے میں ہوں انہوں نے ایک لفافہ اٹھایا کھولا میں نے کہا گنیے کتنا ہے جب بھینا تو کہنے لگے مولانا یہ تو پاچ ہزار ہے رو کم ہے کہنے لگے نہیں پاچ ہی ہزار ہے میں نے کہا تجھے پتا ہے میں نے اب تک اسے کھولا کیوں نہیں جب میں اپنے گھر جاؤں گا آٹھ ردو لول کے بعد تو میری والدہ یہ لفافے کھولیں گی میں نہیں کھولوں گا کا وجہ چاہے میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ کہیں پر کم نظرہ نہ ملا ہے تو ہو سکتا ہے شاہر شیطان وسوسہ پیدا کرے اور میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھوں تو جب یہاں پر ممبر پر آیا ہوں تجارت کے لیے نہیں آیا عبادت کے لیے آیا ہوں پتا وجہ کیا اصل میں جو خود بھکمنگا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بھکمنگو جیس ہی ہوتی ہے شبیر وارسی چندہ اور فدرہ پر پڑھنے والا مولوی نہیں ہے بی بی زہرہ نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میری پوری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی یہ صدقہ ہے اس چوکھٹ کا کبھی میرے گھر آنا تجھے پتا چل جائے گا میں کس کے ٹگری کا مولوی ہوں کم اس کا ممبر پر بیٹھ کر تو چھوٹ نہ بول یہ ممبر فضائلِ علی بیان کرنے کے لیے ہے اپنا حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے چلو آج اچھا مجھے بتاؤ کون ایسا مولوی ہے جو نظرانہ نہیں لیتا آج چلو اس ممبر پر بیٹھ کر مولا عباس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں آفر دے رہا ہوں آج ہندوستان کے تمام مولویوں کو اس آئیس محرم میں آنے والے محرم میں چلو ہم سب مل کر ریسائٹ کریں کہ ایک مجلس کا بھی نظرانہ ہم نہیں لیں گے میں تیار ہوں اب بتاؤ پوچھنا ایک ایک مولوی سے جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے تم بھی تیار ہو پس اب خدا کے گلے میں چچلن رکھ جائے گا اس لیے کہ جو جو دکانداری کر رہا ہے نا اسے اس بات سے خطرہ ہوگا مگر جس کو یہ یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق علی کے ہاتھوں سے دیتا ہے اسے کبھی گھبرہت نہیں ہوگی یہ فضول کی باتیں کرنا یہ پروپوگنڈے کرنا شپیر وارسی فدق نہیں پڑتا تم مجھے جانتا کتنا ہے پوچھو آئیان فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہا ہوں پانچ سال ہو گئے تقریبا کہاں کہاں پڑھا ہے ممبئی میں پڑھا ہے الحمدللہ آپ کے رائے پور میں بلاسپور میں پڑھا ہے نصیر آباد میں پڑھا ہے رائے بیریلی میں پڑھا ہے اور تم مجھ سے سوال کر رہا ایک فیک ایک انٹرویو گردش کر رہی ہے آپ مجھے بتائیں انصاف سے میڈیا کے سامنے چینل کے سامنے بڑا سے بڑا مولوی ہو اس پورا شعب زمانے میں اگر بڑے سے بڑے مولوی سے یہ سوال کر لیا جائے کہ بتائیے میڈیا کے سامنے کیمرے کے سامنے کہ قاتلان زہرہ کے نام کیا ہیں کسی میں حمد نہیں ہوگی کہ نام لے لے آسان نہیں ہے کہنا بہت آسان ہے ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ نے قاتلان زہرہ کا نام نہیں لیا میں نے کہا آپ نے کبھی نام لیا ہے ممبر سے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میں مجبور ہوں تو میں نے کہا آپ نے کیا سوچا میں مختار ہوں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مولا آباس کے علم کی کہ میں بھی قاتلان زہرہ کا نام لوں گا ممبر پر بیٹھ کر مگر شرط یہ ہے کہ تیرے کہنے پہ نہیں لوں گا جس دن شیعت کا دو منارہ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی نے فتوہ دے دیا کہ ممبر پر بیٹھ کر قاتلان زہرہ کا نام لو قسم خدا کی شبیر وارسی ہندوستان کا پہلا خطیب ہوگا جو ممبر سے نام لے گا ممبر پر بیٹھ کر تمہیں نہیں معلوم تم نے مجھ سے سوال کیا پوچھنے والے سے سوال کیا کہ اس کو نہیں بتا کون ہے کیوں پوچھ رہا ہے شبیر وارسی سے کیونکہ وہ ایک ایجنڈا لے کر ہے وہ چاہتا ہے کہ شبیر وارسی نام لے تاکہ کونٹروورسی ہو اس پر ایف آئی آر ہو اس کے اوپر حملہ ہو اس کے گھر پر پتھر مارا جائے اپنے سو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر علی 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 کر دینا بہت آسان ہے ہزار منافقوں کے مجمع میں علی علی کر تو پتا چلے میس ہم جیسا کلے جائے یعنی زبردستی کسی کے پیچھے پڑھنا تم کسی کے عقیدے کے ٹھیکے دار ہو گئے ہو بس میں زیادہ جواب نہیں دوں گا مولا علی کا ایک قول ہے جسے آپ پر یقین ہے وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا اور جسے آپ پر یقین نہ ہو آپ ہزار صفائی دیتے رہے وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا اور یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سب کو راضی کروں میں بی بی سیدہ کو راضی کرلوں میرے لئے یہی کافی ہے میں اپنے وقت کے امام کو راضی کرلوں میرے لئے یہی کافی ہے تمہیں معلوم ہے کس ماحول میں دی رہا ہے آپ کو خبر ابھی اسی منگل میں یہ پانچ جولائی کو کیا ہوا ایک سید صوفی زریف چشتی ناسک میں ہندوستان میں جو کام کل کراچی میں ہوتا تھا اب وہ یہاں پر شروع ہو گیا ہندوستان میں ناسک میں چار لوگوں نے سر پر گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا وہ بندہ اس کا قصور کیا تھا وہ جگہ جگہ علی علی کرتا تھا تیرہ رجب کی محفیلے اس نے قائم کی علی کے فضائل پڑتا تھا اس کے سر پر گولی مار دی گئی وہ شیعہ نہیں تھا وہ صوفی تھا پاکستان میں ایک قوال گدرا امجد صابری ماہ رمضان میں جس دن اس کی ولادت تھی اسی دن اس کو گولی مار کر شہید کیا گیا اس کا قصور کیا تھا اس نے ایک کلام پڑھا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ارے یار تم محبت سے بلا کر تو دیکھو ہر زمانے کا ہر کھٹا چلا آئے گا آپ ممبر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی ہر آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے اور جب کوئی ہر بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہرمولا جیسا سلوک کرتے ہو یعنی ایک عجیب و خریب چیز چل رہی ہے کل مجھے غیروں سے لڑنا پڑ رہا تھا آج اپنوں سے لڑنا پڑ رہا ہے غیر تو اس لیے دشمن ہے کہ اسے فضائل علی حضب نہیں ہوتا اس کے باپ دادا نے جو فضائل علی چھپا رکھا تھا شبیر وادسی انہی کتابوں سے فضائل علی پڑ رہا ہے اور اپنے کچھ چوچ پنجی اس لیے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے جھوٹ جھوٹ پہلاتے ہو ممبر پر بیٹھ کر قسم خدا کی اس ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں بی بی سیدہ میری بخشش نہ کریں روزہ میشر ایک بھی جس کے گھر میں بھی یا جس کے عزا خانے میں بھی میں نے مجلس پڑی ہے اگر وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ شبیر وادسی آج تک آن ڈیمنڈ آیا ہو یہ چیزیں سپریڈ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کوئی غریب مجھے بلا نہیں پائے لوگ یہ سوچے کہ بھئیہ یہ تو لاکھوں لیتے ہیں ہم بلا ہی نہیں پائیں گے ہم اور کیا لرگی ہے یار تمہیں اگر مان لوگ کہ شبیر وادسی مجلس پڑھ بھی رہا ہے تو پہلی بات تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ تین سو پیسر دن میں پڑھوں تقاضہ بشریت ہے میری فیملی ہے گھر ہے دوسرے بھی بہت سی چیزیں ہیں اور اگر پڑھ بھی لیا میں نے مان لو تین سو پیسر دن میں تین سو پیسر مجلس تو ایک دن میں ایک ہی مجلس پڑھوں گا نا باقی مجلس آپ پڑھیں آپ کو کس نے روکا ہے مگر اس ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ مت بولیے آپ مجھے ایسے ہی بول دیجئے کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں میں آنا چھوڑ دوں گا اس ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا تم مجھے محبت سے کہہ دو ہمیں پسند نہیں یہ کیا پائیں مگر ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہ بولو اور کیا ثابت کروں میں علی کی ولایت پر عشرے میں پڑھتا ہوں امامت پر عشرے میں پڑھتا ہوں جناب زہرہ کے قاتلوں پر کھل کر لانت میں کرتا ہوں یہ مولا گواہ ہے میں مسلح سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک میں قاتلانے زہرہ پر لانت نہ بھیجوں مگر میں تجھے اپنا سینہ چیر کر نہیں دیکھا سکتا اس لیے کہ تُو غلام ہے تُو میرا امام نہیں ہے ایک بات سمجھ میں آگئی لکھنو والو چاہے تم اپنے خون کا قطرہ قطرہ بھی نچھاور کر دو مگر تم سب کو راضی نہیں کر سکتے سب کو خوش نہیں کر سکتے میرے بھی بس کی بات نہیں ہے سب کو خوش کر دوں کیسے کروں جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا ہوں گے اب بس اس سے زیادہ میں صفائی نہیں دوں گا تمہیں معلوم ہے لکھنو والو خطابت میں میرا آئیڈل کون ہے چلو آج بتا رہا ہوں ایک راز اپنے دل کا بتا رہا میرے آئیڈل ہیں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقبی آپ کے لکھنوں میں رہتے ہیں جا کر ان سے پوچھنا میرا عقیدہ ان کے گود میں بیٹھا ہوں میں ان کی مجلس سنتے سنتے بچ بچ سے جوان ہوا ہوں ان سے پوچھو کہ میری عقیدہ داری کیسی ہے ان سے پوچھو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں کسی پہ الزام لگانا آسان ہے تحمد لگانا آسان ہے مگر یاد رکھو جب کوئی دوسروں کے لیے گھڑا کھوٹا ہے نا تو اس گھڑے میں وہ خود گرتا ہے جو دوسروں کو ظلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ظلیل ہوتا ہے اس لیے کہ عزت اور ظلت کا مالک اللہ ہے آج دیکھو اسی ممبر پر آ کر پھر سے مجلس پر رہا یہ صدقہ ہے بی بی زہرہ کا اگر مجھے اہل بیت کی حمایت نہیں ہوتی اگر میرا امام میرے ساتھ نہیں ہوتا تو آج میرے اندر اتنی حمد نہیں تھے کہ اس ممبر پر آ کر میں مجلس پر دیتا اور یہ بھی اعلان سننے کہ امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے آصیفی امام باڑے میں ہر سال جو عشرہ محرم ہوتا ہے ایک بجے دن میں انشاءاللہ ان سال بھی عشرہ ہوگا جس میں یہی حقیر شبیر علی وارسی کا خطاب ہوگا آپ حضرات سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے مجلس ایک بجے دن میں ٹھیک وقت سے شروع اڑائے گئے سمیٹ دی میں نے اپنی باتیں یہ مجلس یہ آزاداری آپ ایک بات میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کیوں پتا ہے اس لیے کہ آپ کو آزاداری ہے امام حسین وراست میں مل گئی آپ کو مولا علی کی ولایت وراست میں مل گئی قسم خدا کی ان لوگوں سے پوچھئے جو ریسرچ کر کے آزاداری میں آتے ہیں جو تحقیق کر کے علی کی ولایت کے قریب آتے ہیں ان لوگوں کو گلے لگائیے اس لیے کہ وہ آپ کی طاقت ہیں دنیا یہ چاہتی ہے کہ شیعہ قوم تنہا ہو جائے دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایران تنہا ہو جائے اور ابھی اگر آپ بھی انہی کے علاہ کار نہ سمجھی میں بن جائیں گے تو کون روک سکتا ہے دوست بنیے مگر اہلِ بیت کے بے وقوف دوست مت بنیے ہوشیار بنیے وہیں فوج کامیاب ہوتی ہے جس فوج کے لوگ دشمنوں میں بھی موجود ہوں تو دشمنوں کے درمیان بھی آپ کے سپوٹرز ہونا ضروری ہیں جو آئے آپ کی بارگاہ میں یہ سمجھئے کہ وہ کتنے چوکھم اٹھا کر آتا ہے جب کوئی ازاداری میں آتا ہے نا کوئی ہمارا غیر شیعہ بھائی کوئی سنی کوئی صوفی جب امام حسین کی ازاداری میں آتا ہے نا سب سے پہلے اس کا سوشل بائیکارٹ ہوتا ہے اس کے خاندان والے اس کا بائیکارٹ کرتے ہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا اس کے رشتے کے لیے اس کے ماں باپ کا مولوی محلے کا نماز جنادہ نہیں پڑتا ہے وہ اتنے چوکھم اٹھا کر آپ کے درمیان آتا ہے اگر آپ کی اس کو محبت نہیں دیں گے تو پھر وہ کہا جائے گا وہ مولا سے جا کر شکایت کرے گا کہ مولا تمہارے چاہنے والے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں یہ ازاداری یہ ازاداری بڑی محنتوں سے ملا ہے یہ امام بارگاہیں جو آج بنی ہوئی ہیں مولا سلامت رکھے میرے بھائی میسا بھائی کو میں جب تین چار سال پہلے آیا تھا اور ابھی آیا تو میں نے بہت تبدیلی دیکھی اور ما شاء اللہ مجھے پتا چلا کہ جس طرح حرام امام رضا علیہ السلام میں جس طرح ماربیل کا کام ہوا ہے ما شاء اللہ اسی طور پر اسی طرز پر یہاں پر بارگاہ باب الحوائل میں بھی وہ انتظام کر رہے ہیں میں مولا سے دعا کرتا ہوں مولا حسین اپنے بھائی عباس کے صدقے میں باب الحوائل کو صدقے میں میسا بھائی کو کامیابی عقا فرمانا ازاداروں یہ کربلا یہ امام بارگاہیں یہ جنوس یہ عالم یہ ازاداری یہ تازیہ یہ ہمیں بڑی محنتوں سے ملا ہے آج آپ لوگ بہت ایزیلی کربلا چلے جاتے ہیں نا ویزا لگتا ہے فلائٹ میں بیٹھتے ہیں کربلا پہنچ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ کربلا جانے کے لیے ماں سے کہا گیا کہ بچوں کی لاشوں سے اُدھر پر جانا پڑے گا ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں سے گزر کر کربلا پہنچنی ہیں ایسا بھی دور آیا کہ شرط لگا دی گئی کہ کربلا وحید آئے گا جو اپنے ہاتھ کٹوا دے ایک ضعیفہ کربلا جانے لگی اس کا راستہ سپاہیوں نے روکا کہاں جا رہی ہے کہ اپنے مولا کے چوکھٹ میں جا رہی ہیں کربلا جا رہی ہیں سپاہیوں نے کہا تجھے پتا نہیں کربلا جانے کے لیے ہاتھ کٹوانے پر دے ہیں اُدھر زعیفہ نے کہا مجھے پتا ہے کہا تو پھر اپنے ہاتھ بڑھا اُدھر زعیفہ نے اپنا بھائے ہاتھ بڑھایا سپاہیوں نے کہا پہلے دایا ہاتھ بڑھا زعیفہ کہنے لگی دایا ہاتھ تو پچھلے سال کٹوا چونکی ہوں ہاں زاداروں آپ کے آنکھوں میں آسو آ گئے آپ کو معلوم ہے نا آج آپ کس کا ماتم کرنے آئے ہیں ایک صفیر کا ماتم کرنے آئے ہیں ایک تنہا ترین صفیر کا ماتم کرنے آئے ہیں ہاں اس صفیر کا نام کون کیا ہے اس صفیر کا نام مسلم اپنے اقین ہے عزاروں اللہ کسی کو وہ تنہائی کا منظر نہ دیکھائے جو تنہائی کوفے میں مسلم نے دیکھا ہے کوفے والوں نے خط لکھا حسین کو مولا آپ کریں آپ کوفے آئے مولا آپ ہمیں سہیدین کا راستہ بتائیں مولا مولا حسین نے اپنا صفیر بنا کر مسلم کو دیلا کتنا یقین تھا حسین کو مسلم پر حسین نے مسلم کو جب خط دیا تو خط نے کیا لکھا کوفے والوں کے نام کہ کوفے میں حکمیں مسلم حکمیں حسین تھے مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی عدداروں مسلم کوفے کے لیے روانہ ہوا سنیں گے جب مسلم کوفے پہنچے نہ تو کسی روایت میں سولہ ہزار کسی روایت میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کیا لوگوں نے کہا مسلم ہماری آنکھیں ہمارے یوسف کے زیارت کو تڑپ رہی ہیں آپ حسین کو یہ خط لکھ دیں کہ فخر یوسف حسین جل سے جل کوفے میں ہمارے درمیان آئے حاضر داروں مسلم کو اتنا زیادہ اعتناد دکھایا گیا کہ مسلم نے حسین کو خط لکھ دیا حاضر داروں مسلم کو کیا پتا تھا کہ آج جو لوگ میرے ساتھ ہیں کل یہی وقت ہوگا جب کوفے میں میرے ساتھ کوئی موجود نہیں ہوگا حاضر داروں وہ وقت بھی آیا حانیب نے اڑوا کو گرفتار کیا گیا مسلم نے قیام کیا حاضر داروں سلمان ابن سرد خضائی نے کہا مسلم ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے جب تک براہ راست حسین ہمیں حکم نہ دیں ہم قیام نہیں کریں گے حاضر داروں سنیں گے آجے لوگوں نے وہی مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا جو تھوڑے لوگ مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے ابن زیاد نے کہا کہ میں سونے کا موجزہ دکھاؤں گا سرداروں کو بلایا کہا تم اپنے قبیلے کے سپاہیوں کے تلواروں کو لاؤ سونے میں دول کر سونا لے لاؤ حضر داروں چاروں طرف یہ اعلان کروا دیا شام سے لشکر آنے والا ہے حضر داروں سنو گے بہن آئی اپنے بھائی کو لے گئی بی بی آئی اپنے شہر کو لے گئی ماں آئی اپنے بیٹے کو لے گئی بیٹی آئی اپنے باپ کو لے گئی وہ وقت بھی آیا کہ کوفے میں نماز مغرب پڑھنے جب مسلم گیا تو فقط تیس لوگ رہ گئے جب مغرب کا وقت تمام ہوا بیس لوگ رہ گئے جب مسلم نے نماز تمام کی دس لوگ رہ گئے ہوں مسلم جب راستے میں نکلے آزاداروں سنو گے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا ارے تنہا ترین مسافر کبھی اُس گلی کبھی اُس گلی آخر جاگ جاگر ایک چوکھٹ میں بیٹ گیا آزاداروں ایک بی بی نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کر کہا بھائی دکان ہے اس مشکل دور میں تو میرے گھر کے دروازے پر کیوں بیٹا ہے تجھے نہیں پتا کہ ابنِ زیاد کے سپاہی سفیرِ حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں آزاداروں آزاداروں مسلم نے مسلم نے کہا میں پیاسا ہوں تھوڑا پانی مجھے پلائے گی آزاداروں اُس ضعیفہ کا نام توہا تھا گھر میں گئی ایک پیالہ پانی کا لائی مسلم کو دیا دروازہ بند کر لیا تھوڑے دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا کیا دیکھا مسلم وہی بیٹے ہیں ایک مرتبہ زیفہ کہنے لگی بھائی تو گیا کیوں نہیں مسلم نے کہا میرا کوفے میں کوئی نہیں بھائی میں مسافر آزاداروں ایک مرتبہ دعا نے سنا کہا کہ مسافر میرا دل دھڑک رہا ہے تیرا نام جائے ایک مرتبہ سفیر نے کہا میں ہی مسلم ابن عقیل سفیرِ حسین دعا نے چہرے پر دماجہ مارا آئے سفیرِ حسین کہنے لگی مسلم گھر کے اندر آ جاؤ ابن زیاد کے سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں آزاداروں مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے کا کچھ چاہیے مسلم نے کہا تھوڑا پانی دے دو وضو کر کے نماز پڑھوں گا آزاداروں نمازِ شبدا کی نمازِ شبدا کرنے کے بعد ایک مرتبہ مسلم لیٹ گئے کیسے ہی آگ بند ہوئی کیا دیکھا خواب میں علی تشریف لائے آجا میرے مسلم آجا میرے ہاں داداروں مسلم نین سے بیدار ہوئے مسلم سمجھ گئے شہادت کا وقت خریب ہے ہاں داداروں ران گزر رہی تھی اتنے میں اُن زیبا کا شرابی بیتا بلا لائے اس نے دیکھا اس کی ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے جب کمرے کے قریب گیا تو دیکھا ایک خوبصورت شخص موجود ہے اس نے اپنی ماں سے پوچھا یہ شخص کون ہے ماں نے کہا تجھے میری خسم ہے کسی کو بتانا نہیں یہ مسلم ابن عقیل ہے سفیرِ حسین ہے شرابی راعت بر بے چین رہا عزاداروں جب صبح ہوئی وہ عبد الرحمن بن محمد ابن عشس ابن قیس کے پاس گیا اور جا کر بتایا مسلم میرے گھر میں موجود ہیں عبد الرحمن کے باپ نے جا کر ابن زیاد کو خبر دی ہاں عزاداروں محمد ابن عشس ابن قیس کو چار سو کا نشکر دے کر ابن زیاد نے بھیجا تمہیں بتا ہے یہ محمد ابن عشس ابن قیس کون ہے اس کا باپ سفین میں علی کا دشمن تھا اور اسی کی بہن تھی جو دائم نے عشس جس نے مولا حسن کو ظہر دیا عزاداروں چار سو کا نشکر لے کر ایک مرتبہ دعا کے گھر کے طرح فوج بڑھنے لگی مسلم نے کچھ آواز سنی دعا کو کہا دعا اب بخت آ گیا تیرا شکر گزار ہوں مجھے باہر جانے دے دعا نے کہا مسلم گھر کے اندر رہ کر جنگ کرو باہر مت جاؤ کہاں میری غیرت اجازت نہیں دیتی میں حاشمی ہوں کہ تیرے گھر کا نقصان ہو عزاداروں ایک مرنبہ سفیر باہر نکلا سپاہیوں کا مقابلہ کیا ارے حیدر کرنار کا بطیجہ ہے نا ارے عقیل کا بیٹا ہے نا ہاں عزاداروں ہاں عزاداروں سپاہی مسلم کو قابو نہ کر پائے ایک مرتبہ محمد ابن عشق نے ابن عزاد کو خبر بھیجی اور فوج بھیج اور فوج بھیج فوج پہ فوج آنے لگی مگر تنہا ترین شیر مقابلہ کرنے لگا آخر وہ وقت آیا دھوکے سے ایک گڑے کے بعد بلایا گیا مسلم گڑے میں گرے ایک مرتبہ محمد ابن عشق نے کہا مسلم اگر تلوار نیام میں رکھ لو تو ہم تمہیں آمان دے دیں گے مسلم نے تلوار نیام میں رکھی جیسے ہی تلوار کو نیام میں ڈالا ارے کئی سے تیر کئی سے نیزہ کئی سے دادیانہ مسلم نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے ہاں آزادارو ہاں آزادارو شیر کو زنجیروں میں جکر کر ایک مرتبہ ابن زیاد کے محل میں لایا گیا آزادارو عقیل کا بیٹا ہے ہاں آلی کا بھتیجہ ہے سینہ تانتے ہوئے ایک مرتبہ ابن زیاد کے محل میں داخل ہوا کسی نے کہا امیر کو سلام کر مسلم نے کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں آزادارو سنو گے جب مولا سجاد کو شام میں قید کر کے لے جایا گیا تو کسی نے مولا سجاد سے کہا مولا جب مسلم آپ کا چچا آپ کے چچا جب گدربار میں گئے تو سینہ تنا ہوا تھا سر اٹھا ہوا تھا مگر جب آپ دربار میں گئے تو کمر چھوکی ہوئی تھی سینہ زکڑا ہوا تھا وجہ چاہے امام نے کہا بھائی تو نے انساب نہیں کیا میرا چچا جہلا گیا مگر جب میں دربار میں گیا ارے بھوپی زینہ امیر کل سو اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے آزادارو جب مسلم آمادہ ہو گئے شہادت کے لیے نہ ایک منتبہ ظالم نے کہا کوئی آخری خواہش ہے مسلم نے کہا پیاسا ہوں تھوڑا پانی دے دے آزادارو ایک کوزے میں پانی بڑھایا گیا مگر لبکٹے ہوئے تھے خون ساتھے ہو گیا پانی موزاک ہو گیا دوسرے بار پانی دیا گیا پھر خون ساتھے ہو گیا جب دین بار ایسا ہوا مسلم نے کہا میرا خدا چاہتا ہے میں پیاسا آزادارو مسلم نے ابن جہاد نے کہا مسلم کوئی وسیعت ہے کہا ہاں اگر تیرے دربار میں کوئی غیرتدار ہے تو میرے مولا حسین کو خبر دے دے مولا کوفے میں نانا کوفے والوں کا یقین نہیں ہے والا کہا دوسری وسیعت کہا میں چار سو درہم کا مقروض ہوں میرے میری زیراع میری دلوار میرا لباد بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا آزادارو وسیعت تمام ہوئی ابن زیاد نے حکم دیا دارو لمارا کی چھت پر لے جایا گیا ایک مرتبہ مسلم نے کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ آزادارو سنو گے ابھی حسین راستے میں تھے ایک مرتبہ کا وعلیکم السلام یا آخر ہاں دارارو عباس دوڑتے میں آئے مولا میرے مسلم کی خیر ہو حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا عباس نے دیکھا مسلم دارو لمارا پہ ظالم تلوار لیے کھڑا ہے ہاں دارارو عباس نے کہا مولا اجازت دو میں کوپے جاؤں گا میرے مسلم کو چھچے پیکا جا رہا ہے عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ذرا زمین میں دیکھو ذرا نیچے کی درم دیکھو آپ جو دیکھا ارے فاطمہ زہرہ جولی پہلا ہے آجا میرے مسلم آجтировان آقا آجا آجا آدوا آغا آدوا آقا آؤ آدوا آؤ آدوا موسیقی